بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے ایسا لوگ کہتے ہیں ہمارا سمجھنا یہ ہے کہ دونوں رحمت بھی ہیں دونوں نعمت بھی ہیں اللہ کی آتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو بیٹا دے دیں اللہ تعالیٰ چاہے تو بیٹی دے دیں اگر یہ دیندار بنیں گے تو دونوں نعمت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں اگر یہ بیدین بنیں گے تو یہ زحمت بھی ہیں اور تکلیف بھی ہیں تو اب کسی کو اگر بیٹیاں مل گئیں تو پریشان نہ ہو یہ بھی نعمت کا ایک عالی انداز ہے کہ اللہ بیٹیاں اس کو دیتے ہیں جس کی نسبت اپنے نبی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں کہ نبی بھی بیٹیوں والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلسوم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہنہ یہ چار بیٹیاں تھی تو ہمارے نبی بھی بیٹیوں والے ہیں اور بیٹیوں کے اوپر خرچ کرنا ان کے اوپر لگانا اس کی بغدہ ترغیب آئی ہے بلکہ جس کے باپ بیٹیاں نہیں ہیں بہنیں ہیں وہ ان کے اوپر خرچ کرے تو اس کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت لہو سلاس اخوات جس کی تین بہنیں ہو او ابنتان یا دو بیٹیاں ہو او اختان یا دو بہنیں ہو اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ کا خوف دل میں لا تقوی اختیار کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جنت کا ذریعہ ہیں دو چیزیں فرمائیں ایک اچھی پرورش کرنا دوسرا ان کے معاملے میں اللہ سے ڈڑتے رہنا ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس کو بیٹیاں دی گئیں اور بیٹیوں کے ذریعے وہ آزمایا گیا تو ایک روایت میں یہ ارشاد ہے کہ یہ اس کے لیے حجاب ہوں گی آخرت میں حجاب پردہ ہوں گی ایک روایت میں فرمایا ستر ہوں گی آڑ ہوں گی تو حجاب ہونا ستر ہونا یہ اللہ رب العزت نے بیٹیوں والوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی بیٹیوں پہ خرش کرنا بہنوں پہ لگانا یہ اللہ نے سعادت دی ہے میرے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت واصف منظور صاحب رحمت اللہ علیہ سے بارہا یہ بات سنی کہ جو بیٹیوں پر و بہنوں پر لگاتے ہیں ہم نے انہیں ہمیشہ پھلتے پھولتے دیکھا بیٹیوں پہ خرش کرنے پر سوچنا نہیں چاہیے آج کر ایک چیز سوچی جاتی ہے کہ بیٹی کیا کما کے دے گی بیٹی کیا کر کے دے گی یہ تو آئی ہے اور یہ تو پرائے گھر کی ہے یہ وہی جاہلیت والی سوچ ہے چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دل اندر سے غم کے مارے ایک کیفیت کے ساتھ چل رہا ہوتا سر چھپاتا پھرتا تھا بیٹیاں جس کو اللہ نے دی ہیں اس کو فخر ہے اس کو فخر ملا ہے کہ اللہ نے بیٹیوں والا بنایا ہے اس کو کم تر نہ سمجھے بیٹیوں پہ خرش کریں بہنوں کا حق ادا کریں اور ان کی اچھی پرورش کریں ان کو اچھی تعلیم دیں اچھی تربیت دیں ان کے اخلاق پر فکر کریں ان کی صفات پر فکر کریں ان کی کردار سازی کریں اور یاد رکھیں کہ جب بیٹیوں کی اچھی پرورش ہوگی یہی بیٹیاں کل کو بہترین مائیں بنیں گی اور جب بیٹیاں بہترین مائیں بنتی ہیں تو بہترین خاندان اس سے وجود میں آتے ہیں خاندانوں کا وجود عورتوں سے ہے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بسری اور حضرت رابیہ بسریہ رحمہم اللہ کے درمیان مقالمہ ہوا تو آخر میں بات یہ ہوئی کہ حضرت حسن بسری فرمانے لگے کہ مرد افضل ہیں اس لیے کہ مرد نبی بنائے جاتے ہیں تو رابیہ بسریہ فرمانے لگی کہ عورت ٹھیک ہے نبی نہیں بنتی لیکن نبی کی ماں بھی عورت بنتی ہیں غور کریں ہم اپنی بیٹیوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں ہم ان کی خدمت ان کی اچھی پرورش بہترین تربیت اور اعلیٰ کردار سازی کر کے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں ہر فرد اس کو اگر شروع کر دے آج سے دس اور بیس سال کا عرصہ نہیں لگے گا اچھا معاشرہ ہمیں نظر آئے گا www.tarsquran.com